ہلو ایوری وان این ویلکم بیکٹو مائی یوٹیوب چینل یہ ویڈیو مجھے بہت دن پہلے بنا لینا چاہیئے تھا لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میرا گلہ ابھی بھی کمپلیٹلی ٹھیک نہیں ہوا ہے آواز جو ہے وہ صحیح نہیں آ رہی تھی تو آج تھوڑا سا اس میں امپرومنٹ ہے اس لئے میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دیکھیں اب ایک چیز تو کلیر ہو گئی ہے جیسے آپ سبھی جانتے ہیں کہ آفیشل نوٹیفکیشن آ گیا ہے ایس ایس بی کی طرف سے حالانکہ ٹویٹر ہنڈل جو ایل جی کا ہے اس سے بھی آیا تھا ایک ٹویٹ لیکن اب کمپلیٹلی یہ چیز پتا چل گئی ہے کہ رکیٹر پروسس جو ہے وہ سکرپ ہو گیا ہے اب جو بھی پروسس ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہوگا نئے سے سٹارٹ ہوگا اب اس میں کچھ چیزیں ہیں دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہم ابھی بات نہیں کریں گے بعد میں ہم پچھتاتے ہیں اگزام کے بعد ریزلٹ کے بعد ہم پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے بات کر لی ہوتی دیکھیں ہمارے تک جو ہے وہ بات پہنچانا ہے ٹھیک ہے اور جب بہت سے لوگ بات پہنچاتے ہیں بہت سارے لوگ بات پہنچاتے ہیں تو سامنے والا بھی اس چیز کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے اب سب سے پہلی چیز جس بارے میں ہم نے بات کرنی ہے سوشل میڈیا کے تھروں گریوینسل کے ایس ایس بی تک ال جی ایڈمیسٹیشن تک پہنچانی ہے وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ چیز کلیر ہو گئی ہے ہماری اب یہاں پہ کوئی پارٹیز نہیں ہے کہ ری اگزام کرو یا لسٹ فلٹر کرو سب کلیر ہو گیا ہے کہ اگزام یا پورا پروسس جو ہے دوبارہ ہوگا تو اب بینا کسی جھگڑے کے سب ہی ایس ایس پائرنس کو ایک پلیٹ فارم پہ آ جانا چاہیے تھا اور اس بارے میں جو بھی اور بات کرنا چاہ رہا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ڈسکرپشن میں آپ کو ٹیلیگرام کا لنک فیس بک کا انسٹرگرام کا لنک دیا ہے تو آپ ٹیلیگرام گروپ ایٹ لیس جوائن کریں کیونکہ وہاں پہ ڈسکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ہمارے پہلے ہی اگزام کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو تیس سے تیس والے لوگ ہیں ان کا مسئلہ ہے اس کو کلیر کریں ٹھیک ہے بیفور اگزام ریٹن اگزام ہونے سے پہلے ہر ایک چیز ہونے سے پہلے اس کو کلیر کریں نیا نوٹفیکشن آنے سے پہلے اس کو کلیر کریں کہ ہم نے ان بچوں کا کیا کرنا ہے جو تیس اور تیس کے بیچ میں پہلی چیز دوسری چیز جس پہ ہمیں بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں گلتی جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے اور ان بچوں کی ہے جو اس میں انوالڈ ہیں بات کی آنسٹ بچوں کی جو آنسٹی سے اگزام دینے گئے سب چیزیں آنسٹی سے کی ان کی کوئی گلتی نہیں ہے تو اب ان چوروں کی گلتی کا خامیازہ ہم نہیں بھگت سکتے تو اس لیے اگزام جو ہے صرف اسے دیا جانا چاہیے تھا جو فردر آپ اس کو پروسس کو سٹارٹ کریں گے صرف ان بچوں کو جنہوں نے فارم فل کیا ہے نئے بچوں کو اس میں ایڈ نہیں کریے یہ ہماری ریکویسٹ ہے اور میں چاہوں گا آپ سبھی لوگ اس پر بات کریں کیونکہ ہماری تو کوئی گلتی نہیں ہے اس کے بعد یہ بہت جگہ ریومرز چل رہے ہیں حالانکہ اوفیشلی کچھ بھی نہیں آیا ہے لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو بات کرنی ہے ہم لوگوں کو دھیان دینا ہے کہ اگزام کا پیٹرن چینج نہیں ہو ہمیں اس چیز سے کوئی دکت نہیں ہے لیکن پرانی نوٹیفیکشن پہ جس میں کی میکسیمم ایون کی میجورٹی بچوں کی کوئی گلتی نہیں تھی اب آپ یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے کتنے سٹرک میجورٹس لیے اب جی ہم نے اگزام کا پیٹرن چینج کر دیا تو وہ ہم پہ آپ جو ہے بوجھ مت ڈالیے ہم پشلے دو دو تین تین چار چار سال سے ویٹ کر رہے تھے اس ریکروٹمنٹ کا اس اگزام کا اور ہم پرپیر کر رہے تھے ایس پر دا کرنٹ اگزام پیٹرن اگر آپ نے چینج بھی کرنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کے بعد جو نوٹیفیکشنز آئیں گی ان میں آپ اس کو چینج کر دیجئے پرانے والے کو چینج مت کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان بچوں کو سامنے نہیں لائے جاتا ہے ان لوگوں کو سامنے نہیں لائے جاتا ہے تو یہ ہمارا نقصان ہو گیا ہمارے ٹائم کا ہماری محنت کا اب ہم دوبارہ سے اس میں بیٹھیں گے پڑھیں گے تو ان بچوں کا کیا گیا اگر ایڈنٹی فائی ہی نہیں ہوں گے وہ تو دوبارہ اگزام میں بیٹھیں گے اور دوبارہ سے کیا پتا کیا کر لے تو اس لیے سب کے پاس سوشل میڈیا ہے گریونٹ سیل میں آپ اس چیز کو جال سکتے ہیں ہے نا تاکہ جو چور ہیں ڈکیت ہیں جن کی وجہ سے یہ پورا سکیم ہوا ہے ان کی گلتیوں کا خامیازہ ہم لوگ نہ بھوکتے ہیں جو بیچارے بڑے آنسٹی سے اور پچھلے کتنے سال سے جو ہے ویٹ کر رہے تھے اور پڑھ رہے تھے اور ایکزام ہم نے دیا بھی ٹھیک ہے اب ہمیں بتائیے کہ ہماری کیا گلتی ہے یہ تو ان لوگوں کی گلتی ہے تو اب ان کا خامیازہ ہم پہ نہ ڈالیں نہ تو بچے ایڈ کریں نہ تو ایکزام پیٹرن چینج کریں اور مہربانی کر کے اگر نوٹیفیکشن میں آپ نے تھٹی لکھا ہوا ہے تو اس کو تھٹی تھری تک کے جو بچے ہیں ان کا مسئلہ حل کریں کہ ان کا کیا ہوگا کیونکہ اگر وہ پھر سے ایکزام میں بیٹھتے ہیں اور پھر سے ہمارا رزلٹ آتا ہے تو کیا پتا ان میں سے کوئی کیس کر لے کوئی سٹے لگ جائے تو پھر ہمارا ہی ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہوگا اس لیے میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس پہ بات کریں اور ٹیلی گرام گروپ جو ہے وہ ضرور جوائن کریں ٹھیک اس پہ ہم جو ہے ڈسکس کریں گے چیزیں ڈسکس کریں گے کیسے بات کرنی ہے ہمارا جو رائٹ ہے اس رائٹ کے تھو ہم اپنی بات کہیں تک پہنچائیں گے ہم یہ کر سکتے ہیں تو ہم یہ ضرور کریں گے تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا تو آپ لوگ بھی جو ہے ان کو فردر آگے پہنچائیں تو ویری مچ تھینک یو اور آل دی ویری بیسٹ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ دنوں بعد انشاءاللہ یہ میری طبیعت جو ہے وہ کمپلیٹلی جب صحیح ہو جائے گی تو میں پھر سے جو ہے لیکچرز سٹارٹ کروں گا جن کمپوننٹس کے ہم میں لیکچرز کیے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کے اب نئے نئے کمپوننٹس کے جو چھوٹے موٹے ٹاپک ہوں گے جہاں سے کوششن آنے کی چانسز ہیں وہ میں پھر سے سٹارٹ کروں گا تو آپ لوگ سپورٹ ایسے ہی کرتے رہے ہیں جیسے آپ نے پہلے کیا تھا ٹھیک ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ and all the very best to all of you